اس میں شک نہیں کہ ہمارے پاکستان کے بڑے بڑے علماء مختلف جماعتوں اور مختلف طبقات کے اندر گزرے ہیں اور انہوں نے دین کا کام بڑے اچھے انداز سے بڑے سلجے ہوئے انداز سے کسی حد تک کیا ہے وہ علیہ دا بات ہے کہ بحیثیت انسان ہونے کے خطا ان سے بھی سرزد ہوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام معصوم عن الخطاہ ہیں امت میں کسی کو نہیں کہا جا سکتا کہ یہ معصوم عن الخطاہ ہے معصوم عن الخطاہ صرف انبیاء اکرام علیہ السلام اور اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہوا کرتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنی آدم کے ساری اولاد خطاکار ہیں لیکن خطاکاروں میں بہترین وہ ہیں کہ جو خطا ہونے کے بعد ان کو احساس ہو جاتا ہے ان کا ایمان ان کو بچین کر دیتا ہے اور وہ فوری طور پر اللہ کی بارگاہ میں تائب ہو جاتے ہیں توبہ اور استغفار کر لیتے ہیں یہ نبیوں اور رسولوں کے سہٹ کر کے بات ہے کہ سب خطاکار ہیں یہاں میں ذکر کروں گا ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمہ اللہ بہت بڑے عظیم اسکالر گزرے ہیں بڑی قرآن پاک کی خدمات کی ہیں اور انہوں نے سود کے خلاف بڑی آوازیں بلند کی ہیں ان کی جماعت بھی اب تک کرتی چلی آ رہی ہے اس میں کوئی شک نہیں لیکن ڈاکٹر اسرار صاحب کا میں ایک بیان سن رہا تھا بیان بڑا امدہ تھا کہ اللہ ہی سے دعا کرنی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعا نہیں کرنی کسی اور سے نہیں مانگنا وہی مشکل کشاہ ہے وہی حاجہ ترواہ ہے وہی پالنہار ہے یقیناً قرآن و سنت کی روشنی میں یہ گفتگو ہو رہی تھی لیکن اس کے درمیان ایک ایسی بات آ گئی کہ ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا پٹری سے اتر گئے یہ قبول کرتے ہوئے کہ اس بات کی دلیل میں نے قرآن اور سنت میں نہیں پائی نہیں ملی مجھے کیا فرماتے ہیں امام ابن تیمیہ اور امام غزالی ان دونوں کا مجموعہ جو ہے وہ شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ اور شاہ ولی اللہ کا ایک قول ذکر کرتے ہیں اور فرماتے ہیں میں نے اس کی موافقت میں اس کی دلیل میں قرآن اور سنت کے اندر کچھ نہیں پایا اور وہ کیا ہے کہ جی مفہوم یہ ہے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا وہ اس درجے کو پرفائز ہو جاتے ہیں کہ فرشتوں میں جو سب سے نچلی جماعت ہے ان کے ساتھ ان کا ایک طرح سے لنک ہو جاتا ہے شمار ہو جاتا ہے جیسے وہ فرشتے اللہ کے احکامات کو لاغو کرنے کے لیے اور ادھر بیدھر گھومتے اور پھرتے اور ایک دوسرے کی ہلپ کرتے ہیں اسی طرح سے اللہ کا ولی جو ہے یہ بھی ہلپ کر دیتا ہے یہ بھی کام آ جاتا ہے یہ مفہوم بتا رہا ہوں اور ان کے الفاظ میں آپ کو سنوا دیتا ہوں یا آپ خود سن لیجئے اس زمن میں میں کہوں گا کہ شاہ ولی اللہ دہلوی نے ایک بات کہی ہے اگرچہ مجھے اس کی کوئی دلیل اپنے طور پر انڈیپینڈنٹلی کتاب و سنت میں نہیں ملی ہے لیکن شاہ صاحب کا ایک مقام مرتبہ ہے جو میری نگاہ میں بہت بلند ہے میرے نزدیک دو عظیم شخصیتیں عالم اسلام کی امام ابن تیمیہ اور امام غزالی کو جمع کریں تو شاہ ولی اللہ بنتے ہیں اتنی عظیم شخصیت انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہوتے ہیں اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ ان کی ارواح کو ان کے فوت ہونے کے بعد ملائکہ کے طبقے اسفل میں شابل کر دیتے ہیں اور وہ بھی جس طرح وہ ملائکہ اللہ کے حکام کی زمین میں تنفیذ کر رہے ہیں وہ بھی اسی کام میں لگ جاتے ہیں میں نے ارس کیا کہ میرے پاس انڈیپینڈنٹلی کوئی دلیل نہیں ہے اس کے حق میں لیکن شاہ صاحب کا فرمانہ خود میرے لیے ایک درجے میں دلیل ہے یہاں میں یہ کہوں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا یہ اعتراف کرنا بلکل برحق ہے کہ میں نے اس قول کی مناسبت سے قرآن پاک میں اور سنت کے اندر احادیث میں کوئی دلیل نہیں مجھے ملی جب دلیل نہیں ملی تو موافقت کے لیے اس کو کیوں پیش کیا جا رہا ہے اس کو رد کے لیے پیش کیا جانا چاہیے تھا رد کرتے اس کو کہ یہ غلط ہے لیکن انہوں نے یہ جتا کر شاہ ولی اللہ کا ایک بہت بڑا مقام ہے تو گویا کہ سامعین کو یہ نظریہ دیا گیا اپنی زبانی کہ شاہ ولی اللہ کا تو مقام ایک بہت ہی بلند و بالا ہے جو بات انہوں نے یہ کہی ہے اس کی بھی کوئی حیثیت ہے اگر اس کی حیثیت ہے تو ڈاکٹر صاحب کا جو پورا بیان ہے وہ اس کے خلاف ہے اور ڈاکٹر صاحب خود اعتراف کر رہا ہے کہ اس کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل ہی نہیں ہے جب قرآن و سنت میں کسی کے قول کی کوئی دلیل نہ ہو تو اس کا رد تو کیا جا سکتا ہے لیکن اس کو موافقت کے اندر پیش کرنا غیر مناسب ہے میں ڈاکٹر صاحب کی جماعت سے یہ گزارش کروں گا ڈاکٹر صاحب تو اب نہیں رہے ڈاکٹر صاحب ہوتے تو میں اپنی آواز ان تک پہنچانے کی کوشش کرتا لیکن ڈاکٹر صاحب کی جماعت سے میں یہ کہوں گا کہ یہ اس جملے کو نکال دیا جائے تاکہ لوگوں کے ذہن خراب ہونے سے بچ جائے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح معنوں میں قرآن و سنت کے مطابق ہی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور لوگوں کے اقوال سے ہم کو بچائے اور محفوظ رکھے محفوظ رکھے